جب سردی کا تھنڈا تھنڈا موسم ہو تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہوں تو کیوں نہ پھر ہی گرمہ گرم فش بنائی جائے اپنے مہمانوں کو کھلائیں چاہے اپنی فیملی کو کھلائیں بہت مزے کی ہم نے یہ فش فرائی بنائی ہے اور خاص کر جو اس کی سپیشلیٹی ہے نا فش فرائی کی وہ یہ ہے کہ اس کا ہم نے ہوم میٹ گھر میں ہی گرمہ اس کا مسالہ تیار کیا ہے فش فرائی مسالہ جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سٹور کر کے رکھتے تھری ٹو فور ویکس اس کی ریسیپی فش فرائی مسالہ کی ریسیپی میرے چینل دہلی کے ذائقے پر اپلوڈے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریسینٹلی اپلوڈ کی ہے پھر جب اسی مسالے سے ہی ہم نے اس فش کو فرائی کیا ہے ریسیپی کو ضرور آپ نے لوگوں نے دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے فل اینڈ تک ووچ کرنے آپ نے ریسیپی ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین رحمل میں آپ کو اپنے چینل دہلی کے ذائقے میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہو آپ لوگ خیری ساؤں گے چلیں جی فش فرائی کی ریسیپی بنانا سٹارٹ بنانے جا رہے ہیں فش فرائی یا آپ اس کو لہوری فش بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے رہو فش لی ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یادہ کلو سے زیادہ فش ہے اور اس کی جو اس میل دور کرنی ہوتی تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے نمک اور سرک لگا کے اس کو اپنے تفیقے رکھ دیجئے 10 منٹ کے لئے 10 منٹ پاس اس کو ساف پانی سا پہلے کو واش کر لیجئے جب واش کر دے تطور آپ میل حسد کر دے گا قام بات ہی؟ سٹارٹ کر دے فش کی میرینیشن فش کی میرینیشن فش کی میرینیشن فش میں میرینیشن جو Sayami zuve 1 ادر رکلہ سپون کا پیسٹ شامیل کر رہی شامیل کر رہا ہوں اپلوڈ ہوم میڈ میں نے اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے ہوم میڈ میں نے فش فرائی مسالہ بنانا سکھایا جس کو سٹور کرکے رکھ سکتے ہیں رام سے 3-4 ویگز اور یہ میں کہتا ہوں اتنا زبردست یہ مسالہ ہمارا بنا تھا آپ دیکھیں کر جب میں فش فرائی کروں گی نہ تو اس کی کوڈنگ ہٹی تھی اور یہ اتنے کرسپی کرسپی مارے فش فرائی ہوئی تھی اور اس میں جو ہم نے مسالے شامل کیے تھے بہت پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ شامل کیے تھے بہت زبردست نہیں تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو اس سے ضرور بنانا ہے جو میں نے ہوم میٹ ویگ فش مسالہ بنانا سکھایا ہے اس سے آپ نے ایک دفعہ تو یہ ریسپی ضرور کرنی ہے اس مسالے کے ساتھ بہت کرسپی بہت زبردست ہمارے فش بند ہیں اچھا اب ہم نے دیکھیں اس میں جو ہے اس میں ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کریں گے اسی ہمیں ہم نے کوڈ کرنا ہے بیسن میں ہم نے یہ مسالہ ہوم میٹ بنایا تھا جس کی ریسپی میرے چینل دہلی کے ذاقے پر اپلوڈ ہے یہ میں نے دیکھیں 3-4 ٹیبل سپونس میں یہ مسالہ فش میں لگایا ہے اور دیکھیں کتنا پرفیکٹ یہ مسالہ رہا ہے آرام سے اس میں ہو گیا ہے رج بز گئی ہر فش کے پیس پر یہ مسالہ لگ گیا ہے اور ہم نے بلکل بھی اس میں پانی ش پلپ تھا اور تھوڑا لیکویڈ پیر تھا پھر ہری مرچو کا پیسٹ ادھرک لہسن کا پیسٹ سویا سوس تو اور املی اور یہ مچھلی جو ہے یہ بھی اپنا پانی ریلیس کر رہی تھی کیونکہ یہ تھوڑی برف کی فش تھی ہماری تو اس لئے ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا اگر آپ کو پانی شامل کرنے کے ضرورت پڑے تو آپ شامل کر لیجئے گا میں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے اچھا اگر آپ کے پاس املی کا پلپ نہ ہو تو آپ نی بو بھی ڈال کے سکوئیز کر سکتے دیکھا رہی تھی میں آپ کو دیکھیں ایک بوٹی میں کتنا اچھا ہمارا مسالہ رج بس گیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے میرینیشن کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے آدھے گھنڈے بعد پھر ہم فش کو فرائی کریں گے تو چلے آدھے گھنڈے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اتنی دیر میں آپ چاہیں تو فش کی جو چٹنی ہوتی ہے خٹی خٹی چٹنی گرین والی چٹنی آپ وہ بنا سکتے ہیں گرین خٹی چٹنی ایملی کی جو ہم نے فش فرائی کے لیے بنایا ہے اس کی ریسے بھی میرے چینل دہلی کے ذاقے پر اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چٹنی خٹی خٹی فش کو میرینیٹ کی ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اس کی فرائنگ سٹارٹ کر دی جس کے لیے ہم نے کڑھائی میں آئل شامل کر دیا ہے آئل ہم نے اتنا لیا کہ ہمارے فش آرام سے فرائی ہو جائے اب میں آپ کو یہاں پر آئل کا ٹیمپریچر بتا دیتا ہوں کہ آئل کا ٹیمپریچر نہ بہت زیادہ ہائی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ لوگ ہونا چاہیے اتنا درمیانہ ہونا چاہیے کہ آرام سے ہمارے فش ڈالے اور ٹلنے کے بعد 6 سے 7 منٹ تک ایک سائٹ کو مچی طرح کھونے دیں گے اب دیکھیں بلکل بھی ہم نے سپون نہیں چلانا ہے ایک سائٹ ہو گئی تھی ہماری فرائی تو ہم نے ٹرن کر لیے اب دوسری سائٹ پر ہماری ہو گئی ہے فرائی ایک سائٹ کو آرام سے ہم نے 5 سے 6 منٹ تک ہونے دینا ہے فرائی اس کے بعد آپ ٹرن کریے گا اور آپ کو میں بتا دوں اس سے پہلے جو آپ کو جب میں فش ڈال رہی دی تو تھوڑا سا آپ کو میری ویڈیو قولیٹی بہتر نہیں لگی گئی اس کی لئے میں آپ سے معذرہ چاہتی ہوں تو اس میں دورہ میرے موبیلن پرابلم آ گئی تھی اس لئے واپس اب اگن اب انشاءاللہ ایسا ایشو نہیں ہوگا دیکھیں اب اس طرح میرا پیس جو ہے گولڈن براؤن ہو گیا اب میں اس کو اس طرح نکالنا سٹارٹ کرتی ہوں یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کری کہ ہمارے بلکل بھی کوڈنگ نہیں ہٹی ہے دیکھیں کڑھائی میں کہیں پر بھی آپ کو چپکیوی نظر نہیں آرہی کتنے آرام سے ہماری فش فرائی ہوئی ہے ہر پیس پر کوڈنگ اسی طرح مسالے کی لگی ہوئی ہے اور اسی طرح میں آپ کو دکھاؤں گی اندر سے بھی کوئی مچھلی کا جو ہے پیس میں اندر پانی نہیں ہے دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے ہمارا فرائی ہوا ہے ہم نے جس میں کارن فلوڈ ڈالا اسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی کرسپی نیس آئی ہے ہماری فش میں آپ بھی اس میں کارن فلوڈ ڈالیں چاہے تو میدہ شامل کے لیے چاہے تو چاہے تو چاہل کٹا تینوں چیزیں اس کی کرسپی نیس کو بڑھائیں گے مچھلی کی پیس کو ہم نے اس طرح گارنش کر دیا لیمن کے سلائس کے ساتھ اور کھیرے کے ساتھ آپ کو جو بھی پسا تو آپ چاہے تو پیٹی ماٹر پیاس کے سلائس ان کے ساتھ آپ گارنش کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے سرف کی ہے املی کی کھٹی گرین چٹنی اور کیچپ اور لیمن رکھے ہیں میں نے ساتھ میں اس سے بہت مزے کا لگے گا اور اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اس کا اندر سے دیکھیں کتنا ہمارا وائٹ دانا کتنا زبردست نکلا ہے مچھلی کا پیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پانی آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا کتنا اچھا زبردست فرائی ہوا ہے ہمارا اور اب میں اوپر سے جو چاٹ مسالہ ہے وہ سپرنگل کر دوں گی یہ اپشنل ہے آپ کو پسند تو آپ شامل کر لیتے ہیں نہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں ایسا بتاؤں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے لیمن سے سکوز کیا اور چاٹ مسالہ ڈالا اور پھر میں آپ کو دکھا رہی تھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں ایک ایک دانا کتنا زبردست ہمارا پیس کا فرائی ہوا ہے فرش کی پیس کا تھی ایک دو چلیں ہم اس کو پیس سے لیتے ہیں اور اپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم اس گرم گرم سے فش کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ چاہے تو اب اسی طرح روکھی کھائیے بہت مزے کی لگتی ہے یہ فش اور سردیوں کی تو میں کہتی ہوں بہت ضبردر ہمپسیشلیٹی اور آج آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں بارش ہوئی ہے تو اس میں تو بارش کی موسم ہے فش تو بہت ہی مزے کی لگی جب ہم گرم گرم اس کو انجوائے کریں گے اس سردی کے موسم میں ایک بار آپ لوگوں نے میری ریسیپی میرے جو مسالہ ہے فش مسالہ اس سے ضرور بنانی ہے اور مجھے ضرور فیڈ بیک دی جگہ کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپ اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرے گا دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لی جگہ چلتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہتی اسی طرح مزے مزے کی یمی یمی ریسیپی جب تک کے لئے لی مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ